نوزکار سواکی بولیٹر میں آپ سبی کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ احسن فاطمہ بولیٹر کی شروعات میں اول فرید آباد کی بات کرتے ہیں اول فرید آباد میں انہوں تروہ دہ شہرہ کی تیاریوں کو لے کر شریمہ حفیر دل دہ شہرہ کمیٹی اخل بھارتی اللہیا برادری اور پنجابی سماج کے پددکاریوں کی ایک بیٹھا قائج ان کیا گیا جس میں پردھان تارا چند مگلانی اور مہا سچیو راجو مگلانی ورشت پردھان اوپرکاش نارنگ میلا منتری کمل نارنگ سہیت ان گرمان لوگ موجود تھے بیٹھاک میں سرو سمیتی سے یہ نیرنے لیا گیا کہ سترہ اکتوبر کو دنڈوت پرکرمہ بتا دے آپ کو انیس اکتوبر کو دہ شہرہ اور بیس اکتوبر کو بھارت ملاب منائے جائے گا بیٹھاک میں پردھان تارا چند مگلانی نے بتایا ہے کہ اس کارکرم کے لیے سرکشہ کا پوکتہ انتظام کیے گیا ہے اور پاکنگ کے اوچھت ویوستہ بھی کی جائے گی انہوں نے بتایا ہے کہ اس کارکرم میں مخطیتی کے اندرے راج منتری چودری گرشپال گرجر اتی وششت اتیتی کیابنٹ منتری وپل گویل اور وششت اتیتی ویتھاک سیواترکھا اور مہاپور سمن بالا ہے ان کی پوری ٹیم اس کارکرم کو سفل بنانے کے لیے دنڈا لگی ہوئی ہے ایسا ہے ہمارا یہ دشہرہ 69 سال سے جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ 69 سال سے یہاں پر دشہرہ منایا جا رہا ہے یہ فیدہ باش شہر کا سب سے پراشین اور اتحاسک دشہرہ ہے جس میں پوری بیرادریان مطبق ہمارے اولڈ فیدہ باش کی سمست پنجابی سماج کی بھی بیرادریان جو ہیں وہ سب ساتھ دیتی ہیں ہمارے اور اس کے اندر ہم نے جو سندر سندر جھاکیاں اور جو ہمارا جلوس نکلتا ہے بجار میں وہ صوبے آترا نکلتی ہے اس کے اندر ہم نے دلی کے وشیش کلاتار دلی کی مشہور جھاکیاں اور ایک سے ایک بینڈ بک کر رکھے ہیں جو کی اس پورے بجار میں پرکرمہ نکالتے ہیں اور اس میں دشہرہ میدان کے اندر پہنچا جاتا ہے رامر دہن کے جاتا ہے سٹر سولائے میں وہاں پر ہم نے آتیش باجیوں کا نرمان کر رہا ہے جس میں بہت سندر آتیش باجیاں بجائی جائیں گی لیکن اس کے اندر کوئی بھی چائنیس پٹاکے اور پولیشن کرنے والا پٹاکہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد رامر دہن کرنے کے بعد وہ شوبہ آترا بہت دھوم دھام سے اپنا ڈنکا بجاتے ہوئے مندر میں پوچھتی ہیں جیت کا اس میں کتنے آدمی ہیں اس میں ہمارے بہت آسے ہو جاتے ہیں کہاں سے کہاں سے شریر رام انمان مندر نیجہ بیرادری سے چالو ہوتا ہے بجات سے مارکٹ سے ہوتے ہوئے اور اگرسین چونگ سے ہوتے ہوئے اطلاب روڑ اور دوڑے اطلاب پہ جا کے ہمارا سمپور ہوتا ہے یہ میرے پرخوں سے چلا رہا ہے اور میں اس کو چوہو انسان سے برامر کی کارک کر رہا ہوں ابھی تک کہاں کہاں یہ رہی ہے یہ میں نے ممبج میں گرگان چھوپاڑی پر پچاسہ نیک لکت رمل کا نرمال کیا ہے اب میں پاس سال سے فرید آباد اولڈ میں میں تصرا رامل کا نرمال کر رہا ہوں آپ سندیش کیا دینا چاہے ہیں سندیش یہ ہے کہ برائی کا آنک سچائی کی جیت ہوتی ہے یہ میں ایک رامل کے روپ میں سارے دیس بازیوں کو دکھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ برائی کا آنک سچائی کی جیت یہ ایک رامل اور رام کے لیلا سے دکھائی جاتی ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ برائی کی ہار اور سچائی کی جیت ہمیزہ ہوتی ہے اب آگے بڑھتے ہیں فرید آباد کی بات کرتے ہیں فرید آباد میں ہریانہ روڈویز کی ہرتال کو پرشاسن نے اس سمیں وفل کر دیا جب سرو کرمچاری سنگ ہریانہ روڈویز کے کرمچاری بسوں کے چکا جام کے لیے بسوں کے آگے لیٹ گئے اسی سمیں پرشاسن نے مستعدی دکھاتے ہوئے قریب تین درجن سے زیادہ کرمچاریوں کو حراست میں لے لیا اور بسوں کو سچارو روپ سے چالو کر دیا جی ایم بھپیندر سنگھ نے آرپ لگایا ہے کہ ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ یونین کے پددکاریوں نے توڑ دی اور بسوں کی ہوا بھی نکال دی لیکن انہوں نے پولیس کی مدد سے یونین کی ہرطال کو وفل کر دیا ہے اور سچارو روپ سے مسے چل رہی ہیں فریدہ بار ڈپو میں یونین کے جو کرمچاری ہیں یونین کے پددکاری خاص طور پر جنہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے اس اڈین سٹرائک کر کر کے ہرطال کر کر کے سرکار کا بہت نقصان کیا تھا پچھلے دو دن سے انہوں نے پھر سے سٹرائک کر دی پندرہ تاریخ شام کو تین بجے کے آس پاس انہوں نے سٹرائک خوشت کر دی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آگھوشت سٹرائک کر دی کیونکہ ان کے انسار وہ سونہ تاریخ سے ہونے تھی اور انہوں نے فریدہ بار نے پری پونڈ کر دی اب اس سٹرائک کو روکنے کے لیے پرشاسن نے پولیس کا بہت ہیوی بندوبست کیا اور کچھ ہی منٹوں کے اندر ان سارے پتہ دکاریوں کو آرسٹ کر کے کسٹڈی میں لے لیا اور اس سمیں فریدہ باد کی ساری بسیں بلکہ سچارو روپ سے چل رہی ہیں صبح سے ایک بھی بس ایسی نہیں ہے جو ٹائم پہ نہ نکلی ہو سب ہی بسے ٹائم پہ نکل رہی ہیں اور پھرکہ سچارو روپ سے ہمارا گیا تھا یا چل تو بلکہ سیکٹر چوہ سٹھ کے رہنے والے منیش نروال نے دو ہزار اٹھارہ انڈونیشیا پیرا ایشین خیلو میں دس میٹر کے ائر پسٹول اور پچاس میٹر فری پسٹول میں گول میڈل حاصل کیا ہے دراصل منیش نے اپنے نشانے اور اپنے ہنر کے دم پر ہی یہ گول میڈل حاصل کیا ہے منیش کا کہنا ہے کہ اس کا سپنا تھا کہ وہیں ایک بہتری نشانے باز کھلاڑی بنے اور اپنے سپنے کو پورا کرنے میں لگ گئے بتاتے آپ کو منیش کا کہنا ہے کہ اسے یہ جیت حاصل کرنے میں اس کے پریوار کا بھی ساتھ ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ سپنا پورا ہو گیا اور ابھی اس کی یہ پہلی کامیابی کی سیڑھی ہے اس نے کہا کہ ابھی اسے آگے بڑھنا ہے اور اپنے دیش اور شہر کا نام روشن کرنا ہے منیش نے ابھی تک کھیلوں میں تین گول میڈل ایک رجت پدھا کا حاصل کیا ہے وہی منیش کا انڈونیشیا سے پہلے گھر واپس آنے پر لوگوں نے بڑی ہی دھوم دھام سے پھولو کمالا کے ساتھ نے سواگت کیا یہ شوٹنگ تیرہ ایفلیٹس میں شوٹنگ میں جناہ گھیل کا ایمچہ اور ابھی 2020 کا ٹوکیو کا جو تارگیٹ ہیں وہ اچھی کرنے کا بیٹھے گا اور یہاں سے مالک کی دیا سے جو نا گول میڈل دے کے آئیں گے اور بڑی امید کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بڑا گروہ ہمیں جو انہوں نے آج اس مقام پہ اس پریباہر کو پچھایا اور اپنے آپ کو بھی پچھایا ابھی دن دن پہلی میں فرانس میں گیا تھا اور فرانس میں بڑڈ کپ تھا اور ہاں پہ ان آئی اے نے دلی میں ٹیرر فنڈنگ کے لیے فلاہیں انسانیت فانڈیشن کے نیٹ ورک کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی بتا دے آپ کو فانڈیشن پاکستانی آتنگ کے حافظ سہید کے سنگٹن جماعت دعویٰ اور لشکر تیبہ کا ہی حصہ ہے ان آئی اے نے اس معاملے میں سلمان محمد اور ساجد کو گرفتار کیا ہے جارج ایجنسی نے خلاصہ کیا ہے کہ ستہ لاکھ روپے حوالہ کے ذریعے سلمان کو دیئے گئے تھے ان پیسوں کا استعمال حتین کے گاؤں اٹھوڑ میں بنائی جا رہی مسجد میں کیا گیا ہے جب اس بارے میں حتین کے ڈی ایس پی سوریش کمار سے بات کی تو انہوں نے کہا کی اس کی جارج ایجنسی کر رہی ہے اور جیسے ان کے ادھکاریوں کے آدیش ہوں گے اسی آدھار پر وہ آگے کی کاروائی کریں گے یہ مطلب اس نے اپنے جا 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 بیس کر ہے نہیں اور مطلب یہ پیپر رہا اور کچھ پیسے مطلب ایسا ہمار ساجے ہیں ہم دو بھائی ہیں جو بھائی ہیں سب ساجی اس میں سلمان بھی ہیں اس کے بھائی بھی ہیں اور مطلب ہم دیچار بھائی ہیں اب سنگیان میں آیا ہے وہ وشہ وہ لیکن اس کے ایک انویسٹیگیشن کر کے کس پرکار کا وہ وشہ ہے اس میں جو بھی اس کے خلاف کاروائی کرنے ہوگی نہیں کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے ہمیشہ سماج میں سماج میں سرکشہ کی بھاونہ رہے اور سرکشہ کی بھاونہ کے ناتے کوئی بھی دوش کوئی کرے گا کسی کا کپراد ہوگا اس کی چھانبین کے لیے ہم ہر جنسی کا اوپیو کریں گے اس ناتے سے ہمیں کسی کے خلاف کوئی دور اوپیو کرنے کا کوئی ہمارا نامانے سے ناجت اپنے کیا ناگے کریں گے تو ہریانہ کے مکھے مندری منوحلال نے کرمن بورڈر ہوڈل میں بھارتی جنتہ پارٹی مہیلا مورچہ اور راج ماتا ویجے راجسندیا جنب شتاب دیوارش کے اوپلکش میں مد پردیش کے گوالیر سے آرم ہوئی وہی مہیلا سچکتی کرن میرا تھندوڑ کا پلول آگمن پر سواغت کیا گیا اس واثر پر بجے پی مہیلا مورچہ کی راشتری ادھیاکش ویجے رہت کر ہریانہ پردیش مہیلا مورچہ کی ادھیاکش نرملا بیراغی ڈاکٹر سودا یادو پردیش پروکتار رینو بھاٹیا زلپرباری نیرہ تومر بیجے پی پردیش ادھیاکش سباش پرالا پورو منتری ہرش کمار بھی موجود تھے مطا دے آپ کو پرالی جلانے پر مکھے منتری نے کہا ہے کہ کسانوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے لیکن ابھی سمیں لگے گا اور اس کو جلانے پر روک لگائے جائے گی ہریانہ میں پردیشن پر کافی اثر پڑھ رہا ہے جس سے زیادہ پردیشن پھیل رہا ہے آج ہریانہ میں ہمارا بہت جور سے شواغت ہوا ہے اور بہت پیار بھی اس میراثن کو ہمارے ماننے مکھے منتری اور پوری یہاں کی جنتہ نے دیا ہے مہلاؤں نے دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹے کی ہماری شرچست نیتہ راج ماتا راجے سندیا جی کا جنمشتہ دیور شروع ہو گیا ہے راج ماتا نے ہمیشہ کہا ہے کہ مہلاؤں کو سکشم کرنا چاہیے اسی ویچار کے ساتھ چلتے ہوئے کیندر کی ہماری سرکار آج کام کر رہی ہے اور انیک انیک یوجداؤں کا نیرمان مہلاؤں کو کیندرستان میں رکھتے ہوئے ہو جا رہا ہے ہم اس دونوں چیزوں کو ہم ساتھ میں جوڑنا چاہتے ہیں اور اس دھاوک ہمارے جو دھاوک ہے وہ دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں قریباً سو مہلائے اور ان کے ساتھ کچھ پوروش نیرانتر دوڑ لگا رہے ہیں 375 کلومیٹر کی یہ دوڑ ہے اور پانچ راجوں سے جا رہی ہے یہ ابھی ہمارا چوتھا راج ہے مدی پردیش سے ہم نے شروعات کری ہے مدی پردیش راجستان اتر پردیش کرتے ہوئے ہم ہریانہ میں آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی نوراتری چل رہی ہے نوراتری میں ماتر شکتی کا یہ بہت بڑا عوشکار ہے وہ سمرت ہے اور وہ 400 کلومیٹر دوڑ سکتی ہے اور ایک نہیں انیک لوگ دوڑ سکتے ہیں ایک یہ بہت بڑا سندش یہ ماراثان دے رہی ہے پر اس ماراثان نے بہت کچھ اچھیو کیا ہے دیکھیں راج ماتا ویجی راجے سندیا جی کا یہ جنمشتادی ورش ہے اور ان کو شدہنجلی دینے کے لیے اس کارکم کا ایوجن کیا گیا تھا گوالیر سے ایک ریلے ریس یہ شروع ہوئی ہے 400 کلومیٹر کی ریس ہے اور اس میں بہت سے دھاوک اور ہمارے بھائی بہن وہ اس میں بھاگ لے رہے ہیں اور مہیلہ مورچہ راستری اس ترکی جو بہنے ہیں وہ اس یاترہ میں شامل ہیں گوالیر سے شروع ہو کر کے مدی پردیش راجستان اتر پردیش ہوتے ہوئے آج ہی حرینا میں پریش کی ہم نے اس یاترہ کا سواگت کیا ہے اور سائنکال تک ہمارے ہاں رہیں گے کل صبح دلی کے لیے پرستان کریں گے اور دلی میں کل ان کے سماپن کا رکم مہیلہ دیکھ جی رہیں گے اور مہیلہوں کے ایک سشکتی کرن کے ناتے سے مہیلہوں کے ساتھ جو اپراد جو ہوتے ہیں ان کی سرکشہ کیسے کی جائے مہیلہ سرکشہ کا ایک پرکار سا سنکلپ یہ ان مہیلہوں کے کارکم میں ہم لوگ لیتے ہیں آگے بڑھیں گے پولیس اور روڈویز کرمچاری آگے پیچھے روڈویز کی ہرطال کے چلتے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں روڈویز کرمچاری تال میں کمیٹی کے احوان پر پردیش ویابی بند کے تہت ریواری میں چکا جام کر ہرطال پر بیٹھیں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے پولیس سے دوری بھی بنائی رکھی ہے لیکن پولیس بھی پوری مشتہدی کے ساتھ بس اڈا اور ڈیپو پلیسر میں ڈٹے کھڑے ہوئے ہیں جیہاں سرکار اور 720 پرائیوٹ پسوں کو ہریانہ راج پریواہن کے بارے میں شامل کرنے اور پچھلے مہ روڈویز کرمچاریوں نے کی گئی ہرطال کے دوران کرمچاری ہوئی اس لیے روڈویز کرمچاریوں پر اسما کا پریوک کرنے کے برود میں پردیش پھر میں بسوں کا چکا جام کیا ہوا ہے جس کے چلتے ریواری میں بھی روڈویز بسوں کے پہیے پوری طرح سے تھمے ہوئے دکھائی دیئے ہیں بتا دے آپ کو ہرطال کے چلتے پولیس نے بھی بس اڈا شیطر میں سرکشا کے بختہ پربند کیے ہوئے ہیں اب 2019 کا چناؤ سامنے ہے لیکن ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سرکار جیتتی ہے یا پھر کرمچاریوں کا آمدولنگ سفل ہوگا پردیش پھر کرمچاریوں کیسے پردیش پھر کرمچاریوں پریشانی ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے پریشانی کافی آج جو ہڑتالے اس کو لے کر کیا کہو گے بھئی کرمچاریوں کو دیمانڈ ہو پوری دیجے سرکار کو سویلا دینی چی آم یاپریوں کو تو خضیت ہو رہی ہے اور کیا مانگ کریں گے سرکار سے بھئی کرمچاریوں کو دیجے اس تو انجام کرنا چاہیئے تھا یہ تو 720 پرمٹ جب تک سرکار رد نہیں کرے گی جب تک یہ ہڑتال پور روپ سے جاری رہے اور کیا کچھ مانگے ہیں اس کے علاوہ اب تو ہماری فلال تو یہ ساتھ کو 20 دوپر بسے ہیں ان کو ہی رد کروانے کا پرمٹ رد کرنے کی ہے پہلے بھی اٹال کر چکے ہیں سرکار تھن نہیں رہی ہے آگے کیا کریں گے آگے بھی یہ پورا بند رہے گا نہیں چکالین بند رہے گا جب تک سرکار اس مان کو رد نہیں کرتے آج ریواری میں پوری طرح سے چکہ جام پورا چکہ جام آگے بڑھیں گے رہتاک کی بات کرتے رہتاک میں ساسو نیجی بسوں کو ہریانہ سرکار نے پرمٹ دیے جانے کے ویروت میں ہریانہ روڈویس نے چکہ جام کرنے کی گھوشتہ کی تھی ساتھی پوری پردیش میں چکہ جام کا ملاجولہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیپو سے پولیس سرکشا کے بیچ لگ بگ 25 روڈویس کی بسوں کو نکالا گیا وہیں سواریوں کوئی دکت نہ اس لیے پرائیوٹ بسوں نے کمان سمال رکھی ہے روڈویس کی بسوں کو سرکو پر اتارنے کا ہاتھالی کرمچاریوں نے ویروت بھی کیا یعنی پولیس نے حراست میں لے لیا وہیں کرمچاریوں کو کہنا ہے کہ سرکار ویبھاگ کو نیجی کرن کی اور دھکیل رہا ہے جو برداشت نہیں کیا جائے گا جب تک سرکار نیجی بسوں کا فیصلہ واپس نہیں لیتی تب تک ان کا عمدولن ایسے ہی جاری رہے گا وہیتال میں کمیچی کے سدس دھنبیر ہوتیا کا کہنا ہے کہ سرکار تارہ شاہی رویہ اپناتے ہوئے ویبھاگ کو نیجی کرن کی اور ڈھگیل رہی ہے جو برداشت نہیں ہوگا پرشاشن کی طرف سے پوری پولیس فورس دی گئی تھی ڈیوٹی مجیسٹریٹ لگائے گئے تھے ایس جیم صاحب اور تیسیلدار صاحب ہماری طرف سے نوڈل اوفیسر لگائے گئے تھے اور ان سب کی محنت کا یہ نتیجہ نکلا ہمارے سارے ٹائم ایس پر سیڈول سارے جا چکے آج کی یہ اریانہ روڈویس کی اردال جو اریانہ کی سرکار پرابیٹ کمپنیوں سے بہت مہنگ اداموں پر کلومیٹر سکین پر بس لینے کی یوجنا منا رہی ہے اس کے خلاف یہ اردال ہے پوری پردیس میں اور بہت سفل اردال ہے روڈویس میں پورے پردیس میں کھئی ابھی تک بسیں نہیں چلی ہیں لیکن پرساسن جیس طرح سے منگیپن پروتر رہا ہے سرکار جیس طرح سے بدماسی کر لیا انگامسٹی کر لیا لوگوں کو گھٹ رہا جا رہا ہے ساپریشے نکالنا کا پہ بھی کھا گے لاتھی چارج کیا رہا ہے جگہ جگہ لپوں پر اس کے باوجود بھی روڈویس کے لوگ بہت مجبوتی کے ساتھ اردال میں ڈٹھے ہیں اور ابھی تک بھوڑے پردیس میں سفل اردال ہے روڈ دگمین پرساسن نے بہت دہتگی کے ساتھ لنگا رول کیا ہے لاتھی چارج کیا ہے گرفتاریاں کی ہیں اس کے باوجود ابھی تک بس چلاڑے میں پرساسن کو کھٹاریاں کی ہوا ہے اور ہم آپ کے مات یم سے سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنگا مستقبند کریں ورنہ دو پردیس کی جنتار اوروڈویس کرمتاریوں کے ساتھ ہے اور کسی بھی سورتمر روڈویس کے لوگ اس ہرکار کو ایسفل نہیں ہونے دیں گے اور کسی بھی نیجی کمپنی بس کو عمل نہیں آنے دیں گے ادھر روڈویس کمچاروں کی ہرکار ٹوہانہ میں سفل رہی صبح سے کمچاری بس ٹینڈ پڑیسر سے باہر دھنے پر بیٹھ رہے اور ساتھ اس سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی تو وہیں ہرکار کے چلتے پرشاسن پوری طرح سے الڑڑ رہا آپ کو بتا دے کہ سرکار نے بتایا ہے کہ سرکار ساتھ سو بیس بسوں کو لانا چاہتی ہے جبکہ سرکار بسوں کو لانے میں دیڑی کر رہی ہے اور آنے والے سمیں میں ان کے کرمچاری گاؤں گاؤں جا کر سرکار کی جنویرودی نیتیوں کے بارے میں لوگوں کو جاگ رکھ کریں گے سرکار ساتھ سو بیس بسیں قرائے پر خرید کر اور روڈویس بیڑے میں ڈالنا چاہتی ہے جبکہ ہماری کرمچاری سنکھنوں کی مانگ ہے کہ روڈویس میں سرکاری دس جار بسیں لائیں تاکہ بے روزگاروں کو روزگار ملے اور جنتہ کو بھڑیا پریوائن سیوہ ملے اور سرکار نہیں چاہتی بیویات کو بیچنا چاہتی ہے سرکار پرائیویٹ پرمیٹ دینا چاہتی ہے اور بلکل بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے ہم مطلوڑنے میں بھی منتری کا گراؤ کر چکے ہیں اور ویدان سبا گراؤ بھی کر چکے ہیں سرکار لاتھی گولی کی بحثہ بولنا چاہتی ہے اور کرمچاری کبھی بھی لاتھی گولی کی بحثہ سے نہیں دلیں گے اب 720 بچے جو قرائے کی روڈویس کے اندر لیانا چاہتی ہے کسی بھی سورٹ میں نہیں آنے دیں گے اور روڈویس کا جتنے بھی سنکھنے سبھی آج ایک منتر پہ ہیں اور کسی بھی پرکار کی قربانی دینی پڑے ہمیں چاہے جان کی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑے اپنی روڈوی روڈوی اور اپنے بواقع ہوچانے کے لیے اس لڑائی کو ملجد تک لے کے جائیں گے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتار چاری ہے نمسکر